یہ مضمون چلا تھا کہ باہمی تعلقات سے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات آپ کی زندگی قرآن حدیث سے ہمیں کیا رہنمائی ملتی ہے تو اس میں ایک عنوان یہ چلا تھا کہ جو جھگڑے ہوتے ہیں اس کے اسباب کیا ہوتے ہیں تو ان اسباب میں سے دو بنیادی سبب ہمارے سامنے آئے تھے ایک سبب حق تلفی اس کی شکلیں کیا ہوتی ہیں ظلم نائنصافی کی شکلیں کیا ہوتی ہیں اور نائنصافی ظلم کی وجوہات کیا ہوتی ہیں اسباب کیا ہوتے ہیں اور اس کا علاج کیا ہے یہ سب بات آئی دوسرے نمبر پر یہ بات سامنے آئی کہ جھگڑوں کا ایک بنیادی سبب انسان کے جذباتی رویہ ہوتے ہیں اور جذباتی رویہ اس کی شکلیں کیا کیا ہوتی ہیں اور جذباتی رویہ کے اسباب کیا ہوتے ہیں اور اس کا علاج پانچ طریقے پانچ علاج اس کے سامنے آئے آج یہ تیسرا سبب انشاءاللہ ہم پڑھیں گے قرآن و حدیث کی روشنی میں اور بھائیوں جیسے ایک اہم بات ہے آپ دیکھئے کہ لاعلمی اور جہالت انسان کے لیے بڑے بڑے نقصانات کا سبب بنتی آپ نے دیکھا کہ بعض وقت ایک انسان حق پر ہوتا ہے لیکن وہ قانون سے لاواقف ہوتا ہے قانون کا اس کو پتہ نہیں ہوتا تو قانون نے اس کے لیے جو حقوق رکھے ہیں اور اس کے لیے قانون میں جو ریایتیں ہیں اگر اس کو پہلے سے پتہ ہوتا تو وہ اپنے معاملات کو اس انداز پر ڈھالتا کہ وہ آگے پریشان نہیں ہوتا یہ ہمیں دنیا کے اعتبار سے سمجھ میں آتا ہے کتنے لوگ دوسروں کو سمجھاتے ہیں کہ یار اگر تم نے قانونی کاروائی یوں کی ہوتی یوں کی ہوتی تو تم آج اس مشکل میں نہیں فستے تو تم چونکہ قانون تم کو نہیں پتا تھا اور تم نے اس کی ریایت نہیں کی تو یہ مصیبت آئی میرے بھائیوں اس سے کہیں زیادہ قانونِ خداوندی اللہ کے قانون کیا ہیں فطرت کے قانون کیا ہیں جس کو یہ نہیں پتا ہوگا وہ زندگی کا ایک دن بھی اچھا نہیں گزار سکتا ہم اللہ کی زمین پہ ہیں اور اللہ کے آسمان کے نیچے ہیں ہم اس کے ملک میں ہیں یہاں اس دنیا میں فطرت کا قانون چل رہا ہے ہم اللہ کے قانون سے لا علم رہ کر تو اب قانونِ محبت کیا ہے قانونِ نفرت کیا ہے آج انشاءاللہ ہم یہ پڑھیں گے کہ فطرت کا قانون کیا ہے ایسے ہی نفرتیں آجاتی ہیں ایسے ہی محبتیں آجاتی ہیں یا اس کے بھی کچھ اصول ہیں تو میں یہ بہت ٹھوس باتیں ہیں یہ آسمانی علم ہے یہ غیبی علم ہے یہ خدای قانون ہے انشاءاللہ جو ان سے واقف ہوگا اور ان کی روشنی میں وہ اپنی زندگی کو ڈھالے گا تو اللہ پاک بہت حفاظت فرمائیں گے تو بھائیوں فطرت کا قانون یہ ہے آسمانی قانون یہ ہے خدا کا قانون یہ ہے اور ذابطہ یہ ہے کہ جب گناہ ہوتے ہیں اور گناہوں سے انسان نہیں بچتا یا گناہ ہو جانے کے بعد انسان توبہ نہیں کرتا تو پھر سزا کے طور پہ نفرتیں آتی ہیں اور جھگڑے پیدا ہوتے ہیں اور لڑائیاں ہوتے ہیں اسی وجہ سے یہ اتنا بڑا سبب ہے یہ اتنا بڑا سبب ہے کہ بعض لوگ پریشان ہیں کیار ہم تو کسی کا حق نہیں مارتے ہم نے تو کسی کو نہیں ستایا یہ پھر بیوی ہمیں کیوں ستا رہی ہے ہم نے تو کبھی کسی کے ساتھ برا نہیں کیا یہ ہماری اولاد ہمیں اتنا کیوں تنگ کر رہی ہے یہ ہمارے مالکان ہمیں اتنا کیوں ستا رہے ہیں بھائیوں اس لئے ستا رہے ہیں آپ سمجھ رہے ہیں کہ اللہ کی نافرمانی کوئی چیز ہی نہیں ہے اس کی ناراضگی کوئی چیز ہی نہیں ہے اس کو ناراض کرتے رہے ہیں وہ ہمیں انعام میں محبتیں دیتے رہے ایسا تو ہوگا نہیں تو یہ جملہ ذہن میں رکھئے گناہوں سے نہ بچنا اور گناہ ہو جائے تو فوراں توبہ نہ کرنا اس کی وجہ سے گھروں میں جھگڑے ہوتے ہیں اس کی وجہ سے ملکوں میں جھگڑے ہوتے ہیں اس کی وجہ سے خاندانوں میں جھگڑے ہوتے ہیں اب میں آپ کے سامنے انشاءاللہ وہ آیتیں سریع آیتیں سریع حدیثیں انشاءاللہ اب اس کی تفصیل ہم پڑھتے ہیں جی چھوڑ تو دیکھئے ہوتا کیا ہے اچھا یہ ہم کیا سمجھ رہے ہیں ہم آسمانی ذابطوں کو پہچان رہے ہیں آسمانی ذابطہ کیا ہے جب لوگ جری ہو جاتے ہیں باغی ہو جاتے ہیں اللہ کے نافرمان ہو جاتے ہیں گناہ کرتے ہیں توبہ نہیں کرتے تو پھر کیا ہوتا ہے پھر یہ ہوتا ہے تو ان کا اللہ ان سے ناراض ہو جاتا ہے پھر کیا ہوتا ہے جب اللہ ناراض ہو جاتے ہیں تو پھر سزا کے طور پہ اللہ تعالیٰ باہمی اختلاف نفرت عداوت اور عداوتوں کا عذاب اللہ مسلط کر دیتے یہ قانون فطرت ہے کاش کی ہم اپنے گھروں میں سمجھائیں نمازیں نہ پڑھ کے بیچارے لوگ سمجھتے ہیں جی پتہ نہیں کیوں ہمارے گھر میں جھگڑے ہو رہے ہیں یہ پتہ نہیں بیوی نافرمان کیوں ہیں پتہ نہیں اولاد باغی کیوں ہو گئی تو نماز نہ پڑھنا کتنا بڑا گناہ ہے سود لینا کتنا بڑا گناہ ہے جھوٹ بولنا کتنا بڑا گناہ ہے تو کیا ہوا قانون کہ جو گناہ سے نہیں بچتے یا گناہ کرتے فوراں توبہ نہیں کرتے اللہ ناراض ہوتے ہیں جب اللہ ناراض ہوتے ہیں تو پھر انعام نہیں دیتے اللہ پاک عذاب دیتے ہیں اور عذاب کی جو شکلیں ہیں اس شکلوں میں سے جیسے کسی پہ پتھر بڑھ سے کسی کو سمندروں میں غرق کیا ایک عذاب کی شکل نفرتوں کا عذاب بھی ہے نفرت کے پتھر عداوت کے پتھر یہ برستے ہیں گھروں پر اور اس عذاب میں پوری قوم پوری امت ڈوبی بھی ہے سری حدیث دیکھئے مجھے کئی سالوں کے بعد یہ سری حدیث ملی اتنی سری حدیث دیکھئے رشتے ناتوں میں جدائی کی اہم وجہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جن دو لوگوں میں باہم اللہ کے لئے محبت ہو تو ان میں جدائی اور تفریق صرف اس گناہ کی وجہ سے ہوتی ہے جو ان میں سے کسی ایک سے سرزد ہو گیا امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے عذاب مفرد میں اس حدیث کو نقل کیا ہے اور صحیح حدیث ہے دو خاندان اب وہ دو آدمی کون دو میاں بیوی بھی ہو سکتے وہ ماں باپ بھی ہو سکتے وہ ساس بہو بھی ہو سکتے وہ دو خاندان بھی ہو سکتے ہیں دو پارٹنر بھی ہو سکتے ہیں دو شریک بھی ہو سکتے ہیں دو پڑوسی بھی ہو سکتے ہیں دو ملک بھی ہو سکتے کیا فرمایا کہ وہ بڑی محبت سے بڑے سکون سے رہ رہے ہوتے ہیں ایک دم ان میں جھگڑے ہو جاتے ہیں تو اس کی وجہ کیا ہوتی ہے وہ ان کے گناہ ہوتے ہیں جب گناہ ان سے سرزد ہو جاتے ہیں اللہ پاک اس کی سزا میں نفرتیں ڈال دے اب آپ اور سے سنیے گا اس آیت کو سورہ انعام کی آیت ہے اور اس آیت کے اندر اس آیت کے اندر اس آیت کو آپ دیکھیں یعنی میں عجیب بات بتاؤں ہم ڈرتے ہیں ہم ڈرتے ہیں حکومت سے ڈرتے ہیں قانون سے ڈرتے ہیں پولیس سے ڈرتے ہیں اللہ اگر اس رب کی پکڑ سے نہیں ڈرتے ہیں اسی لئے قرآن کے اندر دو آیتیں اتنی خوفناک ہیں اَفَأَمِنُوا مَكْرَ اللَّهِ فَلَا يَأْمَنُوا مَكْرَ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ اللہ کے عذاب سے خاسر ناکام لوگ ہی بے خوف ہوتے ہیں فَلَا يَأْمَنُوا مَكْرَ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْفَاسِقُونَ اللہ کے عذاب سے فاسق بے خوف ہوتا ہے کافر بے خوف ہوتا ہے ایمان جتنا دیکھیں ابھی بھی کل بزرگ آئے تھے ایمان جب آتا ہے تقویٰ آتا ہے خوف خدا آتا ہے انسان کی احتیاط برد جاتی ہے میرے بھائیوں آپ حیران لے جائیں گے اتنے حبیب اللہ تھے اللہ کے محبوب تھے لیکن اتنے لرزاں ترساں رہتے تھے اللہ سے آپ کو وہ حضور کی دعاوں میں ملے گا حضور کی دعاوں میں ملے گا تو جتنی بھائیوں اللہ کی معارفت بڑھتی ہے اللہ کی پہچان بڑھتی ہے اللہ کا تعلق بڑھتا ہے انسان کی جہالت ختم ہوتی ہے تو انسان خوف والی زندگی میں آتا ہے اس کو اللہ کا خوف آتا ہے اللہ کے عذاب سے ڈر لگتا ہے نعمتوں کے چھنجانے سے ڈر لگتا ہے آپ کائنات میں نہیں دیکھ رہے کتنے لوگ صحت کی حالت میں نکلتے ہیں واپسی ان کی معذوری میں ہوتی گھر سے نکلتے ہیں ان کی لاشے ہسپتالوں میں ملتی ہیں گھر سے نکلتے ہیں لاشے ایدھی سینٹر کے اندر ملتی ہیں ابھی میں جہاں جمعہ پڑھاتا ہوں انہیں لکھا وطا جی پرانے امام صاحب ان کے لئے دعا کرے میں نے پوچھا کیا ہو گیا کہ انہیں وہ نکلے چنچی رکھشے میں بیٹھے ایکسرنڈ ہوا ٹانگ میں چھوٹ آئی اور اس کے بعد ان کی ٹانگ کاٹ دی رہی ہم اسپتالوں میں دیکھ رہے ہیں لیکن ہم بے خوف ہیں ہم کہتے ہیں یہ تو کافرانہ سوچ ہے قدمت سآبانا الزرہ و السرہ ارے یہ تو کائنات میں ہوتا ہی ہے یہ کائنات میں نہیں ہوتا یہ سزاؤں سے ہوتا ہے تو جس کے اندر اللہ کی پہچان ہوگی وہ ڈھرے گا نعمتیں چھن نہ جائیں اور جو ڈھرے گا وہ کیسے اللہ کی زمین پر رہتے ہوئے کیسے باغی بن سکتا ہے نمازیں کیسے چھوڑ سکتا ہے جھوٹ کیسے بول سکتا ہے اب ذرا آپ اس آیت کو ذرا غور سے دیکھئے گا اتنی سریع آیت کہ اللہ رب العزت نے اس آیت کے اندر صاف صاف بیان کر دیا کہ دیکھو اگر تم نے نافرمانی کی تو اس اس شکل میں میں تم کو عذاب دوں گا اب ذرا آپ اس کو غور سے سنیے کہو کہ وہ تمہارا رب اس بات پر پوری طرح قدرت رکھتا ہے کہ تم پر کوئی عذاب تمہارے اوپر سے بھیج دے ہمیں ڈرنا چاہیے ہمارے اوپر سے عذاب نہ آجائے یا تمہارے پاؤں کے نیچے سے بھیج دے دو نمبر تین یا تمہیں مختلف ٹولیوں میں بانٹ کر ایک دوسرے سے بھیڑا دے شادیوں میں کھل کے گناہ کر رہے ہیں ڈر نہیں رہے کہ اس کی سزا نفرت میں کہیں نہ مل جائے اور مل لہی ہے شادیاں کم تلاقے زیادہ ہو رہے ہیں کھل کے گناہ کرتے ہیں مخلود بھی گھانے بجانے بھی بے ہیائی بھی کوئی خوف نہیں ہے وہ کہہ رہا ہے کہ تم ڈرتے نہیں ہو کہ میں تمہارے اندر اختلاف پیدا کر دوں چوتھا اور ایک دوسرے کی طاقت کا مزہ چکھاؤں اب ذرا آپ اس آیت کی تفسیر دیکھیں کون تفسیر کر رہے ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ قرآن کے سب سے بڑے عالم وہ کیا تفسیر فرما رہے ہیں فرما رہے ہیں کہ اوپر کے عذاب سے مراد یہ ہے کہ ظالم بادشاہ اور بے رہم حکام مسلط ہو جائیں جی میں تو نمازی بھی ہوں میں جس ادارے میں کام کرتا ہوں مجھے تنگ کیا جا رہا ہے بھئی یہ آیت بھی لکھیں یہ آیت بھی نوٹ کریں ہم ظالموں پر ظالموں کو مسلط کر دیتے ہیں کسی عجیب آیت ہم ظالموں پر ظالموں کو مسلط کر دیتے ہیں تم نے اللہ کی نافرمانی کر کے ظلم کرو گے چھوٹے ظالموں پر بڑے ظالم مسلط ہم کر دیں گے اب وہ یعنی اوپر کے لوگ اوپر کا عذاب سے مراد کیا ہوا اوپر کا عذاب صرف یہ نہیں ہے کہ پتھر برستے اور ہوایں چلتی ہیں توفان آتے ہیں نہیں نہیں یہ بھی ہیں اوپر کا عذاب یہ بھی ہے کہ انسان جن کے ماں تحت ہیں وہ اس کے ساتھ ظالم بن جاتا ہے بہو ہے ساز ظالم ہو جائے گی اب بہو کہہ رہی ہے بے پردگی ہے نافرمانی ہے پتہ نہیں کیوں ساز ظلم کر رہی ہے ظلم نہیں کر رہی ہے اس سے کروایا جا رہا ہے یہ اس کو اللہ نے ڈنڈا بنایا ہے یہ سزا کا ڈنڈا ہے یہ کوڑا ہے ساز کو اللہ پاک نے ساز عذاب کا کوڑا بنایا ہے تو خدا کے قانون کو پہچاننا ہے بھائیوں تو کیا فرمایا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اوپر کے لوگ آپ کے اوپر ظلم کرنے لگ جائیں تو یہ وہ اوپر کا عذاب ہے اب رو رہے ہیں حکومت یوں کر رہے ہیں حکومت نہیں کر رہی اوپر والا کروا رہے ہیں نیچے سے لے کے اوپر تک جب خیانت ہی خیانت ہوگی بدھیانتیاں ہوں گی اللہ کے گھر ویران ہوں گے تو بھائیوں اس کے پاس اس کے پاس میں آپ کو اس آیت میں عجیب بتاؤں گا کاش کہ کوئی قرآن پڑھتا اس نے تنوین میں ہی سمجھا دیا ہے کہ میرے پاس عذاب کی ایک شکلیں نہیں ہیں تم کسی کو جیل میں ڈالتے ہو تم کسی کو مارتے ہو میرے پاس ایک شکل تھوڑی ہے عذاب کا بھی وہ خالق ہے اتنے عذاب کی شکلیں ہیں اسی لئے حدیث میں آتا ہے جیسے تمہارے عامال ہوں گے ایسے ہی تمہارے اوپر لوگ مسلط ہوں گے مشہور مقولہ ہے تمہارے عامال ہی تمہارے سربراہ ہیں تمہارے بڑے ہیں ایک حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں اللہ ہوں میرے سوا کوئی معبود نہیں میں بادشاہوں کا مالک ہوں اور بادشاہ ہوں سب بادشاہوں کے قلوب میرے ہاتھ میں ہیں جب میرے بندے میری اطاعت کرتے ہیں تو میں ان کے بادشاہوں اور حکام کے دلوں میں ان کی شفت پڑ ڈال دیتا ہوں یہ ہے خدائی ذابطہ یہ نمازیں ایسے نہیں ہیں آخرت میں تو ملے گئی اس جھکنے پر تجارت میں سچائی پر جھوٹ سے بچنے پر غیبت سے بچنے پر ایسے تھوڑی کس کس قسم کی راحتیں آئیں گی وہ دلوں کا مالک کہہ رہا ہے کہ میں 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 انعام کے طور پر لوگوں کے دل میں محبت ڈال دیتا ہوں اور جب میرے بندے میری نافرمانی کرتے ہیں آپ نے دیکھا نا کل اللہ والے آئے دیکھا آپ نے یہ ساری دنیا میں جا رہے ہیں لوگ ان کی دیکھنے کو ان کو ترس رہے ہیں کیا چیز ہے ایک بندے نے اپنے آپ کو اللہ کے لئے وقف کر دی ان کی زبان آپ کی زبان نہیں ملتی ان کی برادری اور ان کی قوم الگ ان کے پاس جو ہے نا جو چیزیں ہماری ہمارا کوئی ان سے مفاد نہیں ہوں کیا چیز ہے کیا چیز ہے اللہ کرے ہمیں یہ راستہ سمجھ میں آ جائے اطاعت کا راستہ فرما برداری کا راستہ اللہ کے آگے جھک جانے کا راستہ بڑا شورٹ کٹ راستہ ہے کیا فرمایا تو دلوں میں محبت ڈال دیتا ہوں اور جب میرے بندے میری نافرمانی کرتے ہیں تو میں حکام کے دل میں ان پر سخت کر دیتا ہوں وہ ان کو ہر طرح کا برا عذاب چکھاتے ہیں اس لئے تم حکام کو برا کہنے میں اپنا وقضائے نہ کرو اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرو اپنے عمل کی اصلاح کی فکر میں لگ جاؤ تاکہ تمہارے سارے کام درست ہو جائیں یہ اوپر کا عذاب ہو گیا تو اوپر کا عذاب کیا ہوا ساس کی شکل میں بھی عذاب آ سکتا ہے بیوی کے لئے شوہر کی شکل میں عذاب آ سکتا ہے ایک ادارے میں کام کرنے والوں کے لئے اداروں کے سربراہ کی طرف سے عذاب آ سکتا ہے ایک ملک میں رہنے والوں کی طرف سے ملک کے سربراہ کی طرف سے یہ عذاب کی شکل ہے اور پیچھے وہی بات آ گئی کیوں آتا ہے گناہوں پہ آتا ہے اب نیچے کا عذاب کیا ہوتا ہے وہ سنیے قرآن میں فرمایا یا میں تمہارے نیچے سے عذاب نکالوں وہ نیچے کا عذاب کون کہہ رہا ہے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرمانہ یہ تنی ساری تفسیروں کے اندر یہ بات لکھی ہے میں اپنے پاس سے کچھ نہیں بتا رہا نیچے کے عذاب سے مراد یہ ہے کہ آپ کے نوکر یا آپ کے ماتحد آپ کے غلام آپ کے خدمتگار آپ کے ماتحد بے وفا غدار کامچور خائن ہو جاتا کتنا تنگ ہوتا ہے انسان جب ماتحد کام کرنے والے بددھیانت ہو جب وہ آپ کو ستائیں جب آپ کو ان کی نگرانی کرنا پڑے جب آپ سب کچھ دے کر بھی ان سے اخلاص نہ لے سکے ان سے وفا نہ لے سکے کتنا انسان تنگ ہوتا ہے کتنا انسان تنگ ہوتا ہے اتاعت کے انعام ہی کچھ اور ہوتے ہیں ابھی میں رائیونڈ کیا سخ سردی اور ایک آدمی پہرے میں بیٹھا ہوا ہے اللہ ہوگا میں نے کہا یہ ملک یہ رائیونڈ والوں کے حوالے کر دو انشاءاللہ مفت میں چلا کے دکھائیں گے پہرے میں بیٹھا ہوا ہے ڈنڈا لیے ہوئے سارے لوگ گرم بستروں کے اندر سو رہے ہیں وہ کیا چیز ہے کہ ماتحت اتنے وفادار بن گئے کس چیز نے وہ اتنا وفادار بنا دی پوری رات وہ پیرا دے رہا ہے اس کو ایک پائی نہیں مل لئی ایک کوڑی نہیں مل لئی ایک اور بھوڑے میاں آئے ہوئے بھئی آپ کون ہیں ہم اپنے علاقے سے خدمت کی جماعت میں آئے ہوئے ہیں کتنے کی دن ہم ایک مہینے کے لئے آئے ہوئے ہیں آپ کون ہیں جی ایک ڈاکٹر صاحب جی میں ڈاکٹر بیرون کے اس میں کام کر رہے ہیں کون ہے جی آپ ڈاکٹر صاحب ہیں آپ کتنا وقت دیتے ہیں آپ ایک مہینہ پورا دیتے ہیں پیسہ نہیں ہوتا بھائیوں کچھ وہ نظام ہی کچھ اور ہے جو اوپر سے چلتا ہے نظام کاش کہ ہمیں سمجھ میں آئے ہر چیز پیسے سے کیا ہوتی ہے پیسے سے خلوس لے سکتا ہے کوئی پیسے سے اخلاص لے سکتا ہے پیسے سے کسی کی محبت لے سکتا ہے پیسے سے بیوی کو فرما بردان نہیں بنایا جا سکتا ہے یہ خدای انام ہوتا ہے اس ضابطے کو ہمیں سمجھنا ہے ہم مخلص بن جائیں اپنے اللہ کے ساتھ اللہ کائنات کو مسخر کر دے گا ہم باوفا بن جائیں اپنے اللہ کے ساتھ اللہ کائنات کو باوفا بنا دے گا تو نیچے کا عذاب کیا ہے یہ نیچے والے اولاد تنگ کرتی ہے یہ نیچے ہے ما تحت ہے ایسا ستاتی ہے اللہ ہوگا جینا حرام کر دیتی بیوی ایسا ستاتی ہے کیا میں بتاؤں کہ اچھے اچھے مرد بھی جو ہے نا ان کے آنسو بہ جاتے قرآن ہے کسی کی بات نہیں آسمان والے کی بات ہے اوپر سے عذاب دوں گا نیچے سے عذاب نکالوں گا متاؤ نمازوں میں فجر کی ازانیں ہوتی ہیں حی علی الفلا قبرستان بناوا ہوتا ہے مت آؤ تم جن بیویوں کے ساتھ بستروں پہ سو رہے ہو وہی تمہیں کانٹوں کی طرح چوبیں گی تو بھائیوں یہ خدا کے ذابطے ہم سمجھیں مفتی آزم پاکستان ہوتا ہی ہے یہ ایک قانون الہی کے تابع انسان کے اعمال کی سزا ہوتی ہے اللہ کاش کہ ہمیں یہ قانون پڑھایا جاتا جس قرآن کو ہم نے رکھ دیا ہے شیل فوں میں یہ سمجھ کر کہ اس کے تو ہر حرف پہ صرف ایک نیکی ملتی ہے ہم محتاج ہیں اپنے گھر میں محبت سے رہنے میں ہم اس کے محتاج اچھا پھر کیا ہوتا ہے مزدوروں کسانوں ملازموں کی طرف سے تحریکیں چلتی ہیں روزمرہ کی ایجیٹیشن انجمن ساسی ہوتی ہے فرائض سے غفلت حقوق کے مطالبے ہونے لگتے ہیں اوپر والے نیچے والوں کو کچلتے ہیں نیچے والے اوپر والوں کا چین حرام کر دیتے ہیں کارخانے داروں کو مزدور پریشان کرتے ہیں زمیدار اور وڈیروں کو مزارے تنگ کرتے ہیں کرائے دار مالک مکان دکان سے برسرے پیکار رہتا ہے ماتحت ملازمین اپنے افسران کے ناک میں دم کر دیتے ہیں یہ سلسلہ طریقہ چلتا رہتا ہے اور اوپر والوں اور نیچے والوں دونوں کے لیے عذابِ الٰہی ثابت ہوتا رہا ہے بات یہ کی ہے سب نے اللہ کو نافرمانی کی ہے یہ اس کی سزا ہے تو آج بہت اہم اصول اب سنیئے جو قانونِ خدائی کو سمجھنے والے ہیں وہ کتنے سمجھدار ہوتے ہیں حضرتِ سفیان سوری رحمت اللہ فرماتے ہیں جب مجھ سے کوئی گناہ سرزد ہو جاتا ہے تو میں اس گناہ کا اثر اپنے نوکر اپنی سواری گھوڑے بار برداری کے گھدے کے مزاج میں بھی محسوس کرتا ہوں یہ سب میری نافرمانی ہے ہمیں تو سمجھ میں نہیں آتا چلتی چیزیں ایک دم خراب ہو رہی ہیں مال کی برکتیں اٹھ رہی ہیں بچے عجیب عجیب قسم کی بیماریوں میں مبتلا ہو رہے ہیں ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا کہ یہ سود کی وجہ سے جھوٹ کی وجہ سے اپنی ذمہ داریاں پوری نہ کرنے کی وجہ سے خیانت کی وجہ سے دھوکے کی وجہ سے ہو رہا ہے میرے بھائیوں لوٹ آئے ہم اپنے رب کی پاس اللہ کی قسم بڑی اچھی زندگی اللہ دے گا تھوڑا دے گا اتمنان دے گا محبتیں دے گا دنیا راحت کی ہوگی موت اچھی ہوگی قبر میں آسانی کے ساتھ گزری آپ کھنگا لیں تو صحیح کتنی انسانیت دے گا کل بھی سارے بیان یہی ہوئے انسانیت پریشان انسانیت پریشان انسانیت پریشان تو دو قسم کے عذاب کیا بتائے او من فوقی کم اوپر سے نیچے سے تیسرا عذاب آپس میں پھوٹ ڈال دیجئے کتنی سریع آیت ہے پھوٹ ڈال دی جاتی ہے لڑائی جھگڑے پیدا کر دی جاتے ہیں گروہ کو گروہ سے بھیڑا دیا جاتا ہے قومی نسلی لسانی وطنی قومیتوں میں بٹ جاتے ہیں انسان کا ملک الموت انسان کو بنا دیا جاتا ہے بیوی روح قبض کر رہی ہوتی ہے شوہر کے شوہر بیوی کے لئے عذاب بناوا ہوتا ہے انسان کا ملک الموت انسان بن جاتا ہے ہر دن اس کی روح قبض ہوتی ہے کیوں ایک کے باغی بن گئے ایک کے باغی بن گئے چھوٹا چھوٹی چھوٹا جرم تو نہیں کیا نا اللہ اکبر جس کی کھا رہے ہیں جس کی نعمتیں استعمال کر رہے ہیں اگر اس کی نہیں مان رہے تو چھوٹا جرم تو نہیں ہے سسکا سسکا کر تڑپا تڑپا کے بھی مار دیے جائیں تو حق تو بنتا ہے اللہ ہم سب کے حواد فرمائے اس آیت اچھا اب یہ جملت سنیے قرآن میں کیا ہے جو عربی گرامر جانتے ہیں عذابن پر تنوین ہے تنوین کا کیا مطلب ہے تنوین کے ساتھ نکرہ لاکر عربی قوائد کے ساتھ اللہ پاک نے یہ بھی بتا دیا کہ ان تینوں قسم کے عذابوں میں بھی مختلف قسمیں ہو سکتی ہیں اللہ ان تین کی تین سو تین ہزار قسموں کے عذاب دے سکتا ہوں میں قرآن کی یہ ایک آیت میں نے حل کیا آپ کے سامنے ایک حدیث آئی آپ کے سامنے دو لوگ میاں بیوی دو خاندان دو ملک دو رشتدار محبت سے ہوں ان کو سزاد ملتی ہے ان کی نافرمانی کی کہ ان میں نفرتِ آجت دوسری آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی کہ تم ڈرتے نہیں ہو اس رب سے جو قادر ہے کہ تمہارے اوپر سے تمہارے نیچے سے عذاب لائے تمہیں بھڑا دے تم ڈرتے نہیں ہو تم شادیوں میں اتنے گناہ کرتے اوپر دھرتے نہیں ہو کہ میں تمہاری شادیوں کا انجام طلاقوں پہ پہنچا دوں تیسری آیت وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ إِلَّا مَرْرَحِمَ رَبُّكُ اور اب وہ ہمیشہ مختلف راستوں پہ رہیں گے اس کو بھی نوٹ ان میں اختلاف ہی رہے گا إِلَّا مَرْرَحِمَ رَبُّكُ مگر جن پہ تمہارا رب رحم کرے مفتی آزم پاکستان مفتی شفی صاحب نے تفسیر میں لکھا اس سے معلوم ہوا جو لوگ آپس میں بلا وجہ اختلاف کرتے ہیں وہ رحمتِ خداوندی سے محروم ہیں اللہ کی رحمت ہوتی ہے تو بھائیوں میاں بیوی میں محبتیں آتی ہیں گھر میں سکون آتا ہے اللہ کی رحمت ہوتی ہے اداروں میں سکون آتا ہے ملکوں میں خاندانوں میں سکون آتا ہے محبتیں آتی ہیں إِلَّا مَرْرَحِمَ اور رحم کیسے ہوگا رحم کے طریقے ہیں عمل پر آؤ نمازوں میں آؤگے رحمتیں ملیں گی قرآن پڑھو گے رحمتیں ملیں گی جھوٹ سے بچو گے رحمتیں ملیں گی عمل کو مشقت سے جو جتنا کرے گا اتنی زیادہ رحمتیں ملیں گے جس عمل کو کرنے میں جتنا بوجھ ہوگا جتنی تکلیف ہوگی جتنا زیادہ قربانی ہوگی اتنی زیادہ رحمتیں ملیں گی جتنی زیادہ رحمتیں ملیں گی اتنی زیادہ زندگی آسان ہوگی میں ایسے اللہ والوں کی بات بتا رہا ہوں جن کے دل زندہ ہیں وہ کہتے ہیں مال اسباب سے نہیں ہوتا اللہ کی رحمتوں سے کام بندے کام اس میں کیا یہ اللہ کر رہے یہ ہمیں سمجھ میں آئے کام رحمتوں سے بنیں گے ورنہ مال بھی تو عذاب بنا دے گا وہ مال کو عذاب بنا دے وہ بیوی کی نعمت کو عذاب بنا دے وہ بچوں کی نعمت کو عذاب بنا دے اس کے پاس کوئی مسئلہ تھوڑی ہے دل اس کی دو انگلیوں کے ہاتھ میں یوں پلٹ دے صحت کو عذاب بنا دے وہ کرسی کو عذاب بنا دے وہ عزت میں سے زلت نکال دے اس کے کلاسوں کو مختصر کرتے ہیں 20-25 منٹ انشاءاللہ ایسی چلیں گے اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے تو تیسرا سبب یقینی سبب حقیقی سبب کہ اگر محبتیں چاہیئے اگر اتفاق چاہیئے اگر اتحاد چاہیئے اب تو میں اپنی ذات سے اللہ کا فرما بردار بنوں اپنے گھر والوں کو اللہ کی فرما برداری پہ لے آؤں جس ادارے میں میں ہوں اس اداروں میں سب کو اللہ کی فرما برداری پہ لے آؤں ایسا انعام اللہ دیں گے ایسا محبتوں کا انعام دیں گے عزتوں کا انعام اللہ پاک دیں گے دلوں کو چھوڑ دیں گے نفرتوں کو ختم کر دیں گے عداوتوں کو اللہ ختم کر دیں گے اللہ ہم سب کو سمجھے اس میں سب سے بڑی چیز بڑا عمل نماز ہے نمازوں پہ آئیں اور جھوٹ چھوڑ دیں خیانت چھوڑ دیں جھوٹ خیانت بس یہ بڑے بڑے گناہ ہیں انشاءاللہ اس سے بچ جائے آگے کی زندگی آگے کی راہیں اللہ پاک آسان فرما دیں گے سبحان اللہ و بحمدہی سبحان اللہ العظیم